سعودی عرب سے اہم خبر خاص کر پاکستانی خواتین کے لئے یہ خبر بڑی امپارٹنٹ ہے کیونکہ سعودی حکومت نے سعودی عرب کی مرد حضرات پر ایک خاص پابندی لگا دیا جی ہاں جس کو جان کر سب ہی دنگ ہے عرب میرے کی ریپورٹ ہے میرے پاس کو میں آپ سے شئر کروں گی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے جناب یہاں پر سعودی عرب مکہ پولیس کے ڈائریکٹر میجر جنرل آصف آرکوریشی نے ریپورٹ میں کہا ہے کہ سعودی عرب نے غیر ملکی خواتین سے شادی کرنے کے خواہش مند افراد کے لئے نئے ذابطیں بنائیں جو بہت ہی سخت ہیں اور اس جیس کا مقصد یہ ہے کہ سعودی یعنی مقامی مردوں کو غیر ملکی خواتین کے ساتھ شادی کرنے سے روکا جائے سعودی عرب نے اپنے ملک کے مردوں کو کن ممالک کی خواتین سے شادی کرنے سے روکنے کی یہ پلاننگ ہے تو میں آپ اوگیو بتا دیتی ہوں جس میں پاکستان بنگلہ دیش چار میانمار کی خواتین سے شادی کرنے کے حوالے سے سخت قوانین ہیں اور ان قوانین کے مطابق دن سب سے پہلے تو جو شادی کرنے والا بندہ ہے اس کی عمر پچیہ سال سے زیادہ ہونی چاہیے دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو سعودی حکومت سے شادی کی اجازت لینی ہوگی تیسری شرط یہ ہے کہ اگر وہ دوسری شادی کر رہا ہے تو اس کے لیے اس کو ایک ہسپیٹلائز قسم کا جو ہسپیٹل سے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ بنوانا ہوگا جو اس بعد یہ تصدیق کرے کہ اس کی اب وائف کسی بیماری کا شکار ہے جس میں اس کو کوئی ذہنی یا معذوری ہے یا وہ بانچ فن کا شکار ہے وہ یہ ثابت کرے تو پھر اس کو دوسری شادی کی ورمیشن تب دی جائے گی یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ درخواست دینی ہوگی پہلے اور اس کے علاوہ حکومت سے بھی جو ہے وہ اجازت لینی ہوگی شادی کی خواہاں جو مرد ہیں حضرات ان کو پولیس درخواست ان کی وصول کرے گی چھانبین کرے گی اور اس کے بعد منظوری کے لیے گورنری کو بیجے گی درخواست دے ہندہ اپنے خاندان کے کارڈ کی آئی ڈی کارڈ کی کوپی بھی اس درخواست کے ساتھ منصر کرے گا تو چھانب یہ قوانین بڑے سخت کر دے گئے ہیں سعودی مقامی مردوں کے لیے تاکہ وہ غیر ملکی خواتین جن میں پاکستانی خواتین بھی شامل ہیں ان سے شادی نہ کریں